اور اسی پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھا دو صرف پڑھا دو مکان مت بناو صرف پڑھا دو بولٹ اور بائک مت خریدو صرف پڑھا دو اسمارٹ فون مت خریدو صرف پڑھا دو پھٹی لنگیوں میں گانتھ بات کے جیلو صرف پڑھا دو مک بریانی اور سرمال کھاؤ نمک روٹی کھالو پڑھا دو چھٹھے سال کے بعد تیرے بیٹے کے ہاتھ خالی نہیں ہوں گے رے اس کمپٹیشن کے دور میں سکندر وہی ہے جس کے ہاتھ میں قلم ہے اور جب بیٹوں کے ہاتھ میں قلم ہوگا نا تو دلی اور بیہار کے سطح میں کوئی بھی بیٹھے اوقات نہیں ہوگی آنکھیں لال کر کے دکھانے کی اس لیے کہ تیرے بیٹوں کے ہاتھ میں پاور کا قلم ہوگا اور جب قلم ہوگا تو وہ ڈر پوک نہیں ہوگا بجدل وہی ہوتا ہے جو جاہل ہوتا ہے کائر وہی ہوتا ہے جو انپڑ ہوتا ہے میدان میں وہی ڈکتا ہے جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اس لیے راجہ رانی کا اتحاس پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے بچوں کو سمبیدھان پڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ میرے بچے جان سکے کہ مساوات سمبیدھان میں کیا ہے ایکلیٹی بھارت کے سمبیدھان میں کیا ہے میرے بچوں کو پتا چل سکے کہ آزادی کم بفہوم کیا ہے اور یہ اسی وقت بچے جانیں گے جب بچے پڑھے لکھے ہوگے اور سمبیدھان کی پرستاؤنا جب پڑھ لیں گے تیرے بچے جب ابتدائیا پڑھ لیں گے تیرے بیٹے تو وردی والا اسٹار لگا کر تیرے بچوں کو کہنانے کی غلطی نہیں کرے گا وہ اڑکے گفتبو کریں اس لئے میں ہاتھ جوڑ کے پیل کروں جس صوفی اور جس عاشق جب میں اپنے بزرگوں کی غوثِ عاظم کی غریب نواز کی محبوبِ الٰہی کی مخدومِ سمنہ کی امام احمد رضا کی بات کروں گا تو مصطفیٰ کے دشمنوں کو تکلیف ہوگی اور جب میں عوض باللہ پڑھوں گا تو شیطان ہمیں مالا نہیں پہنائے گا مصیبت ہوگی اور جب گاؤں میں آزان کی صدا بلند ہوگی تو شیطان خوشی میں لڈو تھوڑی ہی باتے گا جہاں تک آواز جائے گی بھاگتے جائے گا اور جو بیٹا بیچ رہا ہے جانور کی طرح سے جہیز کے خلاف بولوں گا تو اسے تو تکلیف ہوگی تو اب اگر آپ کی تکلیف کا میں خیال رکھتا ہوں تو میری ملت کو زخم پہنچتا ہے اس لئے اگر سننے کا بودھ ہے تو تھوڑی باوازے بلند روش شریف پڑھ لیجیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کا بہت زد ہو بہت اسرار اور ان کی بہت زد تھی ورنہ قربانی کی یہ تین دین ادارہ شریعہ کا کام چھوڑ کے میں ہلتا نہیں مولانا محبوب گوہر ساتھ تقریباً 38 سال ہو گئے مجھ کو اپنے گاؤں پہ قربانی کیا سریف اس لیے کہ میں چلا جاؤں گا تو ادارہ شریعہ میں پڑھنے والے بچوں کے روٹی کی دکت ہو جائے اور میں بھی تو انسان ہوں پٹنا میں گھر رہتے ہوئے کل میں سبح 6 بجے نکلا ہوں تو رات کو ہی 11 بجے پہنچا دیں بہت آسان کام نہیں ہے سماج کی بیچ کھڑا ہو کے کام کرنا بزرگ بننا ولی بننا یہ بہت آسان نسخہ ہے مسلح اٹھاؤ جنگل پکڑ لو بزرگ بن جاؤ گے چالیس دنوں کے اندر لیکن شرط یہ ہے کہ حق اور حلال کی روٹی کھاؤ گے تب زکاة خور اور سود پر پیسہ لے کر کہ کاروبار کرنے والے مرید کا پیسہ لے کر پراتھا کھاؤ گے قیامت تک بزرگ نہیں بن پاؤ گے لیکن تاریخ کا حصہ گواہ ہے اسی سرکار سرکاہی کا سرکار سرکاہی جب کسی مرید کے گھر اسی مظفر پور ویشالی کے بارڈر پہ گئے ہیں تو اتفاق کی بات کہہ لیجی کہ مرید بڑا غریب تھا نہ ایسی تھی نہ کولر نہ پنکھا چھپر میں مرید نے لے جا کر پیر کو بیٹھا لیا وہ کتنا بڑا پیر کتنا بڑا دل والا تھا وہ کتنا بڑا پیر کتنا بڑا دل والا تھا مرید کی غربت کے شکوا نہ کیا چھپر میں قیام کی کوئی شکایت نہ کی بغل میں بدے ہوئے جانوروں کا کوئی کمپلین نہ کیا مرید نے جو بھی نمک روٹی ساگ روٹی پیش کی پیر نے کھا لیا لیکن کھانے سے پہلے پیر نے فرمایا کہ میں جس گھوڑی پر آیا ہوں اس کے بھی کچھ کھانے کا انتظام ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مرید نے کہا ہاں حضور اس کا بھی انتظام ہے مرید کا ایک گھر کا کوئی شکش گیا بغل سے کسی دوسرے کے کھیت سے کچھ ہریالی کاٹ کے لے کے چلا آیا نتیجہ یہ ہے کہ گھوڑا اس ہریالی گھانس کو چاہے باجڑا ہو کی مکعی ہو کچھ بھی ہو دوسرے کے کھیت کا ہے لاکھ کوشش کی گئی گھوڑے نے ایک نیوالا بھی ہریالی نہیں کھائی اور پسینے سے گھوڑا پورا تربتر تھا پورا تربتر سرکارے سرکاہی نے پوچھا بوہ ہو گھوڑوہ کو کھلا دیئے جواب دیا کہ ڈال تو دیئے ہیں کھا نہیں رہا آئے 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 اللہ ہو سرکارے سرکاہی فرماتے ہیں کہ کس کے کھیت کا لاکر ہریالی ڈال دیئے ہیں تو اس لیے میں یارز کر رہا ہوں کہ میدان میں کام کرنا بہت آسان نہیں ہے اور یہ بھی لکھ لو لفظ منافق گیتہ میں نہیں رمائن میں نہیں بالمیکی میں نہیں تنسی میں نہیں قرآن میں پوری سورہ منافقون ہے خیروں کے پتھروں کا میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن بلیابی کو اپنے محلے اور اپنی کومنیٹیو کے پتھروں کا احساس ہر وقت رہتا ہے اسی بیچ میں کام کرنا ہے اور یہ قوم صرف بریانی خور ہوتی تو مسئلے کا حل ہو گیا ہوتا میری قوم نے نہ بلوک میں لیڈر پیدا کیا نہ اسمبلی میں لیڈر پیدا کیا پارلیمنٹ تو بہت دور کی بات مکھیا میں بھی لیڈر پیدا نہیں کیا اور اس کے بعد بھیک مانگتے ہیں کٹورے لے کر اور مولانا محبوب گوہر کہتے کیا ہیں کہ بکلپ نہیں ہے یعنی چار پرسنٹ والا بکلپ بن جائے چھ پرسنٹ والا بکلپ بن جائے آٹھ پرسنٹ والا بکلپ بن جائے ونیس پرسنٹ والا بھیک مانگ رہا ہے اس لیے لڑائی تو چھڑے گی یہ سوچ کر کے پودا لگا رہا ہوں کہ میری زندگی میں پھل دے نہ دے اگر زمین میں اس کی جڑے لگ گئی تو مستقبل میں یہ پھل ضرور دے گا اور علماء زبیل احترام کے لیے یہ خوش خبری دے دوں کہ تیس جون کی بیٹھک کے بعد اگلے نبے دنوں تک بلیابی کسی مذہبی جلسے میں کم ہر گاؤں میں ملے گا نبے دن کا مکمل ایک روٹ چاٹ بن گیا ہے گاؤںیں گاؤں چلوں گا اور گاؤں میں بیٹھ کر کے پوچھوں گا کہ اب کتنا زخم دینا ہے اپنی نسلوں کو تائے کر کے بتا دو تو اگر یہ جنگ چھڑی جائے تو آپ ساتھ دیں گے کہ چھوڑ کر بھاگیں گے دھیرے بول لے ہو نہیں نہیں جن کا ہارڈ مضبوط ہو وہی بولو کتنے لوگ ساتھ دوگے ذرا ہاتھ تو اٹھا کر بتاؤ اٹھائے رکھو اٹھائے رکھو میں بھی دیکھ رہا ہوں دونوں ہاتھ مٹھی بات کے اٹھاؤ مٹھی بات کے مٹھی بات کے اب ایک بار میرے ساتھ مدینہ کی سرکار کو آواز دو آپ بھی اٹھا لیجی حضرت نیچے سے لے کر اوپر تک سارا مجمع باواز بلنگ سزا لگاوے مدینہ کی سرکار کو لبائک یا رسول اللہ لبائک یا حبیب اللہ اللہم لبائک یا رسول اللہ نیچے کرنی شہباز کلکتبی سے آپ نات پاک سماد کریں گے شرف الدین شرف سے سن چکے بلیابی سے صرف ایک شیر سن لیجی صرف ایک شیر اور اس ایک شیر میں نات بھی ہے غزل بھی ہے تصوک بھی ہے عشق بھی ہے طریقت بھی ہے قلب میں دل لگاوے سنیں گے تو بولنا پڑے گا تو دھیرے سے ایک بار سبحان اللہ بول دیں گے ایک بار زور سے بول دیں گے کلب میں کلب میں کلب کہتے ہیں دل کلب میں ایک تڑپ پٹھی کلب میں ایک تڑپ پٹھی راہ آپ چلتے ہو ٹھوکر لگی پیروں میں زخمی ہوئی انگلیاں احساس دل کرتا اگر سمجھ میں آ جائے تو بول لو سبحان اللہ دھکا نہ دینا پڑے بولو گے تو کچھ اچھی تقریر سن لو زخم ہو ہاتھ میں تیس کا احساس ہو محسوس دل کریں درد ہو سر میں بیچینیاں بڑھے بدن میں احساس دل کریں دولت لٹے تجوری سے دولت لٹے تجوری سے بیچینی دماغ کو ہو محسوس دل کریں انتقال باپ کا ہو یہ حساس یتیمی کا ہو محسوس دل کریں تبجھو چاہو گا سٹیج ویلے بولیں گے تو آپ بھی بول لیجیے گا تبجھو چاہو گا تبجھو چاہو گا میں بھو ابھر کیا قلب میں قلب میں ایک تڑپ اٹھی تڑپتہ یہی ہے بھائی زخمی ہو تڑپے دل جنازہ ہو باپ کا تڑپے دل بیمار ماں ہو تڑپے دل منارہ ٹوٹے مسجدوں کا تڑپے دل گھر لٹے مسلمان کا تڑپے دل حملے ہو آبادیوں پر تڑپے دل بیچینیاں ہو اولاد کو تڑپے دل بیمار بیٹی ہو تڑپے دل زخمی جسم ہو تڑپے دل جبکہ دل پر نہ پتھر پڑا نہ دل میں خنجر لگا اور نہ جانے چمڑے کے کتنے تاہ کے اندر دل ہے لیکن اتنے اتنے پردے میں ہونے کے باوجود بھی یہ اتنا حساس ہے کہ گھائل انگلیاں ہو محسوس یہ کرے درد بھائی کو ہو محسوس یہ کرے زخم ہاتھوں کو لگے محسوس یہ کرے منارہ مسجدوں کا ٹوٹے محسوس یہ کرے ملک کا مسلمان یا بیرون ملک کا ایمان بالا زخمی کہیں ہو محسوس یہ کرے اتنے پردے کے اندر رہتے ہوئے احساس زندہ ہے تو دل زندہ ہے احساس مر چکا ہے تو دل مر چکا ہے اب اس کو یہیں روک لیجیے قلب میں ایک تڑپ پٹھی اور جب یہ تڑپتا ہے تو اس کے تڑپنے کی گواہی سر نہیں آنکھیں دیتی جب یہ تڑپتا ہے تو اس کے تڑپنے کی شہادت ہاتھ نہیں آنکھیں دیتی اور آنکھیں کیسے دیتی ہیں آنسوں کی شکل میں توجہ چاہو محبوس صاحب جب تڑپتا دل ہے تو گواہی آنکھیں دیتی قلب میں ایک تڑپ پٹھی آنسوں سے وضو کیا آنسوں سے وضو کیا توجہ چاہو اگر سمجھ میں آوے سیر تو بولے گئے اگر سمجھ میں آوے تو اب تو اچھی گفتگو کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملتی ہے قلب میں ایک تڑپ پٹھی آنسوں سے وضو کیا وہ جو یاد آ گئے اپنی نماز ہو گئی جواب دیجئے کیا تصفوف کا شعر ہے ہاں با 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 وہ جو یاد آ گئے اپنی نماز ہو گئی بول دو یارو کاش یہ گفتگو کہی اور کیا کاش یہ گفتگو کہی اور کیا وہ جو یاد آ گئے اپنی نماز ہو گئی وہ جو یاد آ گئے سور سے وہ جو یاد آ گئے اب بلیابی کہتا ہے حرم کی چابی لے کر گھومنے والو کوئی ایک نماز بتا دو کوئی ایک روکو سجدہ قیام قوت بتا دو جس میں وہ یاد نہ آ میں جس میں وہ یاد نہ آ میں وہ جو یاد آ گئے اپنی نماز ہو گئی اپنی نماز ہو گئی وہ جو یاد آ گئے اپنی نماز ہو گئی یعنی بغیر مصطفیٰ کے یاد کے اسی کا نام ہے مسلکِ آلہ حضرت توجہ چاہو جس کی نمازوں میں مصطفیٰ یاد نہ آ میں وہ اٹھک بیٹھک تو ہو سکتا نماز نہیں ہو سکتی وہ اٹھک بیٹھک تو ہو سکتی نماز نہیں ہو سکتی آپ کہو گے بلیابی ثبوت تو دو تو قرآن کریم اٹھاؤ پورے قرآن میں صرف یہی تذکیرہ ملے گا یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اکم السلاح یہ بھئیہ کرم کرو جلدی بھئی گئی یعنی ایمان کے بعد نماز کس کے بعد نماز ایمان سے پہلے نماز نہیں ہے ایمان کے بعد نماز ہے اور جہاں نماز ہے وہیں قربانی ہے جہاں نماز ہے وہیں قربانی ہے لیکن پہلے قربانی نہیں پہلے نماز کیا نظام ہے میرے آقا کریم کا اگر غریب ہو قربانی نہیں کر سکتے تو دو واجب ایک ساتھ قربانی بھی واجب نماز بھی واجب اگر قربانی والی واجب ادا نہ کر سکے تو گھبرامات جو واجب نماز ہے اسے آدھا کار تو یا نماز کے بعد قربانی ہے نماز سے پہلے قربانی ہے اور جن پر قربانی واجب ہے نبی کریم فرماتے کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ نہ کرے تو خبردار وہ ادگاہ کے قریب نہ آبے بول دو لیکن یہ بھی ایک عجیب علمیاں ہے جس پر واجب ہے قربانی اس کی ہوتی نہیں ہے اور جس پر واجب نہیں اس کی پہلے ہوتی یعنی واجب ہے بیٹے پر تو مرے ہوئے باپ کی قربانی کر دے ارے پہلے تم اپنے گردن کی بوجھ اتارو اللہ نے صلاحیت دی تو پھر والد کی طرف سے بھی کر دو لیکن اس میں سب سے زیادہ اگر کسی کا بڑا نقصان ہوتا ہے تو میری ماں بہنوں کا یہ جتنے دھننا سیٹھ مننا سیٹھ ماں کیجئے گا بولا ہوں تو بولوں گا میری ماں بہنیں جان دے دے گی لیکن زیور نہیں دے گی بولو صحیح کے غلط اب بولنے میں تو شرم آئے گی بولو نا صحیح کے غلط وہ بیچاری سبزی سے پیسہ کاٹتی ہے شوہر سے کچھ لیتی ہے خود بڑھیاں نہ کھاتی ہے نہ خود اچھا یعنی تھوڑا تھوڑا بیٹی کے لیے کاٹ کاٹ کے زیور بنوا لیتی ہے اب بنا کر زیور تو اپنے پاس رکھ لی لیکن دھننا سیٹھ کبھی اپنی بیوی سے نہیں کہتا کہ تیرے پاس زیور کتنے وزن کا ہے چونکہ بہو ابھی آئی نہیں بیٹی ابھی رکھ ست نہیں اس سونے اور چاندی کی ملکیت کی مالکن تو تیری بیوی ہی ہے وہ بیچاری اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر کے اپنی خواہش کو دفن کر کے زیور بنا کے رکھی کہ میرے شوہر کے بورے وقت میں یہی زیور کام آئے گا اور بیٹی کو بھی یہ کام آئے گا بہو کو بھی کام آئے گا لیکن شوہر جب زکاة نکالتا ہے تو اس غریب کے نام سے بنے ہوئے جو زیور ہے اس پیسے کی زکاة نہیں نکالتا 99% وہ بیچاری تو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق مجرم بنتے رہے جب زکاة واجب ہے تو قربانی بھی واجب ہے تو دھنہ سیٹھ اپنے نام پہ قربانی کرا لیا اتنی ملکیت کی مالکن بیوی ہے تو اس کے نام کی کوئی قربانی نہیں وہ بیچاری شوہر کی محبت اور ہمدردی میں ایک مرتبہ زبان بھی نہیں کھولتی اور قبر کا عذاب اپنے کاندھے پر لوڈ کیے جاتی ہیں اس لیے التجاہ ہے کہ زکاة اور قربانی دونوں وقت دونوں موقع سے اپنی بیوی سے ساپ ساپ کو کہ تم نے جو زیور بنا لیا ہے اگر ساڑھے سات تولہ سونا اور ساڑھے باون تولہ چاندی کی ملکیت ہے تو اتنی ملکیت کی تم مالکن ہو تم پر زکاة بھی واجب ہے تم پر قربانی بھی واجب اس لیے جس طرح میرے نام سے قربانی ہوگی میری بیوی اسی طرح تیرے نام سے بھی قربانی ہے لیکن یہ بات تو جلدی اسٹیجوں سے بتایا نہیں جاتا ہے اس لیے کہ گاؤں کا پیسہ والا کہیں ناراض نہ ہو جائے اور غلطی سے امام صاحب نے اگر مسئلہ بتا دیا تو ان کی خیر نہیں ہے پچاس بوری سمنٹ دینے والا گاؤں کا سیٹھ بولے گا مولانا سب عورتوں کو بھڑکا رہا ہے اس لیے میرے عزیز کوئی عالم آپ کا دشمن نہیں سب آپ کے سچے ہمدرد ہیں اور ان کی ایک ہی مشن اور کوشش ہے کہ میری قوم کے لوگ اور ایمان والے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے تو اس لیے کل تک کا موقع ہے جس نے پچھلے سال اپنی بیوی کے نام کی قربانی نہیں کرائی ہے بیوی کے پاس ساڑھے باوند تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا ہے تو کل اس کے نام سے بھی قربانی کر کے اس کے بھی کاندھے کا بوجھ ہتار دیں اب دل لگائیے تو اب میں نے کچھ مسائل بیان کر دی اب تھوڑی سی تقریر بھی کر دیں سنیں گے تو بولنا پڑے گا بول دیجئے ارے زہر سے بولو ڈرتے کے ہو توجہ چاہوں اہلِ اس کے محبوب صاحب اس کے لیے کہاں پہنے وہی آپ پہنے ہم کی سلام کے لیے اسلام پڑے گا زہن کو قریب کر میرے عزیز وہ جو یاد آ گئے سنیں گے تو بولنا پڑے گا دھکا نہ دینا پڑے سنیں گے تو بولنا پڑے گا وہ جو یاد آ گئے محبوب صاحب اپنی نماز ہو گئے وہ جو یاد آ گئے اپنی نماز ہو گئی وہ جو یاد آ گئے اپنی نماز ہو گئی دنیا میں کوئی ایک نماز بتا دو جو نبی کی یاد کے بغیر ہو جائے قرآن میں صریف اتنی ملے گا ورکعو مار را کے بھی بس جدو ماں ساجدی رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ایمان لا چکے تو نماز تم پر فرض ایمان لا چکے تو نماز تم پر فرض یعنی نماز کے لیے ایمان کا ہونا شر اور نماز کی مقبولیت اور قبولیت کے لیے مصطفیٰ کا یاد آنا شر بغیر نبی کے یاد آئے نماز ہوئی نہیں سکتی اور اب میں آپ سے پوچھ لو بیکن پورا کے لوگو میری جماعت کے بڑے ذمہ دار علماء کرام تشریف فرما ہیں اس میں ایک سرخیل کی حیثیت سے حضرت مولانا شریف مصباہی صاحب اور حضرت مولانا مفتیغ غلام رسول اختر زیعہ یہ دونوں الحمدللہ نئی نسل اور نئے نوجوان نولماء کے لیے ایک بڑے مضبوط بازو ہیں یہ لیے ہے کہ چھوٹا کوئی بڑے کو بڑا ماننے کو تیار نہیں اور دکت یہ ہے کہ جو بڑا ہو گیا ہے وہ چھوٹے کو اپنا سمجھنے کو تیار نہیں اگر بڑا چھوٹے کو اپنا سمجھ لے اور چھوٹا اپنے بڑے کو بڑا ماننے تو جو پہاڑ بلڈوزر نہیں توڑ سکتا ہے وہ پہاڑ اہل سنت کی ایک چھینی گیرا سکتی ہے بس توجہ چاہوں دل لگا میں تمہیں بات کر دوں اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیجی اکس اور نقش اس چپٹر سے ہٹ کے آج دوسری چیز سننے جو پتھر چھینیوں کی چوٹنا برداشت کرے وہ پتھر کبھی مجھے سما نہیں بن سکتا یہ نہیں پلے پڑنے یہ نہیں پلے چکے بڑی بات سمجھتے نہیں بازارو بات جلدی سمجھتے جو پتھر جو کرنا ہو جلدی سے پیچھے سکتے محبوب بھائی کو پہلے دو بس بیٹھے بیٹھا لے ایک دوسری کو بڑھا دی چونکہ اپنے پاس کوئی رٹیوی تقریر ہوتی نہیں ہے اسٹیج جب بڑا رنگدار ہوتا ہے تو مال نکلتا ہے اب جو چاہو میں کیا کہہ رہا تھا یاد ہے کسی کو ارے اتنی دیر سے ہم کیا مغز ماری کر رہے تھے محبوب صاحب جو پتھر چھینی کی چوٹنا برداشت کر سکے وہ پتھر کبھی محراب نہیں بن سکتا اور جو کھیت کبھی حل کا درد نہ سا سکے وہ کھیت کبھی لہ لہا نہیں سکتا اور جو شاگرد کبھی استاز کی ڈاٹ نہ برداشت کر سکے وہ کبھی بڑے منصب پر نہیں جا سکتا اور جو مورید کبھی پیر کا تسکیہ نفس نہ دل میں اتار سکے وہ کبھی مقام بلایت نہیں پاسکتا اور جو دل کبھی گنبد خضرہ کو بسا نہیں سکتا وہ آدمی بن کے تو مر سکتا ہے نبی کا عاشق بننے کا شرف نہیں جواب نہیں ہے نارہی تکبیر بلند آباس سے ہاتھ اٹھا کر نارہی تکبیر نارہی رسالت مسلکِ آلہ حضرت حضرتِ غازیِ ملت عرصِ مقدس اور جو وجود زخم کھانے کے لیے آمادہ نہ ہو وہ کبھی غازی نہیں کہلا سکتا اور جو سر کٹنے کی حمد نہ رکھتا ہو وہ سر کبھی شہیدوں میں نام نہیں لکھا سکتا اس لیے بلیابی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہے میری قوم کے خیور ایمان والو اگر تیرے وجود میں مابو کی دودھ کی قیرت زندہ ہے تو زمانے کے پیڑ پودوں کی تاریخ پڑھو مت پڑھو حیدر علی ٹیپو سلطان کی تاریخ ضرور پڑھو محمود غزنبی کا ایتحاد ضرور پڑھو نورو تین زنگی کی زندگی ضرور پڑھو غریب نواز کا عصال اور عظم ضرور پڑھو مابو بے لاہی کا حوصلہ ضرور پڑھو مقدوم سمنہ کی تاریخ و سلطنت کی تاریخ ضرور پڑھو سرکار سرکاہی کے تسکیہ نفس کی تاریخ ضرور پڑھو امام احمد رضا کے عشق والے دل کی قیفیت ضرور پڑھو اور جب یہ قیفیت پڑھو گے تب رضا کی چوکھٹ سے صداعی عشق بلند ہوگا اور وہ یہی کہے گا وہ یہی کہے گا وہ یہی کہے گا انہیں جانا زور سے زور سے زور سے زور سے کیا کہے گا انہیں جانا انہیں جانا اہلِ اسٹیج کی توجہ چاہوں اگر موہ خالی ہو تو بول لیجئے گا ہاں چونکہ موہ میں کچھ ہوگا تو کرتہ خراب مک کیجئے اگر خالی ہو تو بول لیجئے گا کیا کہا اچھے انہیں جانا زور سے زور سے زور سے زور سے زور سے سیدنا ابو بکر صدیج جب گھر کا سارا سامان لے کر آگئے تو پڑوسیوں نے کہا ابو بکر کہاں چلے سب لے کر کہا کی سب ان کے یہاں لے کر چاہا کہا کیا رہ بچے کیا کھائیں گے کہا میں کیا جانوں وہ جانے میں کیا جانے ہیں وہ جانے ہیں وہ جانے ہیں میں کیا جانے ہیں وہ جانے ہیں اور جب آ گئے صدائے عشق جب رضا نے دی تو کیا کہا زور سے بولتے رہو دم لگا کے عشق میں اطرا کے مچل کے یقین اور اعتماد رکھ کر کے میدانِ محشر میں بھی یہی نعرہ لگے گا سوال یہ ہے ہے کی پوری دنیا میں ریسرچ ہو رہا پوری دنیا میں ریسرچ ہو رہا کرشنیٹیز پریشان ہے کفر حیران ہے بدھیزم سر پیٹ رہا سخیزم چندن کر رہا دنیا کے سارے مذہب والے بے آقل ہیں کہ آخر وہ مدینے کا رسول تھا کیسا لوگ دیکھنے کے بعد کسی کے حسن کے فضا ہوتے وہ کیسا حسین ہے کہ جس قوم نے کبھی نہ دیکھا ہو اس کی یزمت پر بیٹوں کی شہادت کا کلیجہ رکھتا اس کی یزمت پر بیٹوں کی شہادت کی ہمت رکھتا ہے آخر وہ تھا کیسا اے 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 بولو گے تو بول دوں گا بلیابی سے بلوانا پڑتا بولو گے تو بول دوں گا سبحان اللہ زور سے زور سے زور سے تو اس کے لئے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں اس علاقے میں مجھے معلوم ہے کہ کلکتہ میں دلی میں پونے میں بنگلاہور میں چھارکن میں چھتیسگڑ میں بہت سے بڑے بڑے ٹھیک دار گاڑی والے ریسول والے ہیں لیکن بتا دے کہ کسی تیجوری اور سیٹھ کے مجد ویسال کے دن اسی طرح کی گھڑ لگتی ہے کیا ارے بولو زور سے بولو گلتی سے اگر کوئی ایک ریسول کمپنی کا کوئی مالک کا بیٹا بولے گا کہ میرے اببہ کے انتقال میں پورے علاقے کی دعوت ہے یا ہو تو گاؤں والا سیدھے بولے گا تیرے اببہ پیسے والے ہو سکتے ہیں کوئی بزرگ تھوڑے ہی ہوگے اور ہمرے پاس کیا کم ہے تجھ سے لیکن ذرا ذہن کرو کہ یہ کیسا فقیر لیٹا ہے اب آجائی آگس یہ کیسا فقیر لیٹا ہے جس کے پاس نہ تیجوریوں میں کھنکتے سکھے ہیں نہ ستہ کی کوئی چاوی ہے نہ اقتدار کی کوئی کرسی ہے لیکن اکس ہے کسی کا اکس ہے اکس اسی کا ہوتا ہے جس کا کوئی اصل ہو بلیابی چاند پور فتح سے شروع ہو جاؤ خازی پور خازی پور تک چلے جاؤ اور دیدار علی شاہ رحمت اللہ علیہ سے شروع کرو تو حضرتِ نمازی شاہ حضرتِ علاو الدین قادری چکنا شریف ہوتے ہوئے ہیں جنابِ حضرتِ صوفی عبدالغفور صاحب تک چلے آؤ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ایس ایک 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 اصل کی اگر بیس فوٹو کوپی کرا دو تو اس فوٹو کوپی کی پھر 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 پھ اکس کی پھر ایک اکس کرا دو اس اکس کی پھر ایک اکس کرا دو تو پانچویں کوپی سے لائق نہیں بچے گی کہ پھر پڑ سکتے ہیں لیکن قربان جاؤں اصل ہے مدینے میں محبت سے محبت سے اصل ہے مدینے میں اب نعرہ لگاؤ پیر طریقت نوجوان سنیت کا نوجوان پیر اب تو کھڑا ہو کے اس تقبال صحیب سجادہ خانقہ حسینی شریف پیر طریقت رہبر رہ شریعت ناشر سلسلہ تیغیہ حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ زیاؤل مصطفیٰ کامل حسینی شریف کی آمد ہو چکی ہے سبحانہ اب بیٹھ جاؤ پانچ منٹ اور سنیں گے سنیں گے محبت سے بول دیجئے اور زور سے تمہیں کیا کہہ رہا تھا یعنی پانچ کوپی نکال دو تو چھٹھی کوپی پھر پڑھنے کے لائق نہ بچے لیکن کیا اصل ہے مدینے کا اس کی جتنی بھی کوپیاں نکلتے گئی اکس کا اکس 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 قسم خدا کی قیامت تک اکس کا اکس نکلتے رہے گا نہ اس کی چمک ختم ہونے والی ہے نہ اصل تحریر مٹنے والی ہے اس لیے کہ اس لیے کہ کاغذ کی تحریروں کے لیے اکس کا ختم ہونا یقینی ہے دلوں پر تحریر جو ہو جائے وہ تحریر کبھی ختم نہیں ہوتی ہے وہ رنگ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے آج پوری دنیا کا کفر پریشان ہے کی آخر وجہ کیا ہے مکان ان کے جلے ملکوں پر ان کے بلڈوزر چلے ان کے مکانات توڑ دیے جائیں ان کی مسجدوں کے منارے دھوست کر دیے جائیں ان کے بچوں کی موب لنچنگ کر دی جائیں ان کے گھروں کی دولت لوٹ لی جائیں لیکن سب ہونے کے باوجود بھی چھپر میں جھی لے گا لیکن نبی نبی بولے گا سوکھی روٹی کھا لے گا نبی نبی بولے گا جنگل میں رہ لے گا نبی نبی بولے گا پتے کھا کے جھی لے گا نبی نبی بولے گا فاقے سے رہ لے گا نبی نبی بولے گا آخر اس نبی سے امت کا رشتہ کیا ہے تب کسی عاشق نے کہا ہم اپنی زندگی کے جان کے دشمنوں سے سمجھوتا کر سکتے ہیں نبی کے قداروں سے کبھی سمجھوتا نہیں نعرہ لگائیے نعرہ لگائیے اور زوردار طریقے سے اللہ 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 لیکن غیروں میں کہاں جنگ تھرے جب مصطفی کے عاشقوں کو آنکھیں لال پینی کر کے دکھاتا یہ کڑوی بات کہہ رہا ہوں تیری نسلوں کے وجود کے لئے ماننا ہے ماننا ماننا مطمئن لیکن جب زخم لگتے ہیں تو چیخ بھی مک تیری فریاد کوئی سننے کو تیار نہیں ہو زخم کھاؤ چیختے کیوں محلے محلے میں بیج گھر کی آبادی میں تین تین پارٹی مسلمانوں تم نے بنا رکھے آبادیوں کو اپنے ہاتھوں تم خود جلا رہے ہو شکوا غیروں سے موش کی لڑائی میں اپنی اولادوں کے مستقبل کے قاتل تم ہو شان کی لڑائی میں اپنی بیٹیوں کے آب روکے لٹے رہے تم ہو ہے ہمت کسی کی جو آنکھ دکھا دے کسی خواب پنچائی کے کسی بچے یا کسی بچی کو ہے اوقات کسی کی جو آنکھ دکھا دے کسی یا دلیت بھائی کے بیٹا اور بیٹی کو ان کا سر الگ ہوتا ہے دل ایک ہوتا ہے ان کے جسم الگ ہوتے ہیں مشن ایک ہوتا ہے لیکن آج تیجوریوں میں چند سکھے کیا گئے کی پیر زمین پہ نہیں پڑتے معاف کرنا آفت چھپ غریبوں کے چھپر میں نہیں آئے گی آفت امیروں کی حویلی میں آئے گی غریبوں کے لٹنے کا کوئی صدمہ نہیں ہوگا اس لیے کہ کچھ ہائی نہیں لوٹے گا کیا فکر تم کرو تیجوری والو کہ تم کئی سے رہو گے اس لیے ہم آپ سے بینتی اور اپیل کریں یہ بیکو پور پنچائی ہے یا گاؤں ہے بھکن پورا گاؤں اس گاؤں کے اگل بگل میں اور کتنے مسلم گاؤں ہیں دو چار پانچ دس کلومیٹر کا کھولائی کھیچ لو دس پندرہ ہو بلیابی کی دس نہیں صرف ایک بات مانگ سکتے ہیں بولیے بولیے ارے بولو نا ایک بات مان لوگے تو اگر دس پندرہ گاؤں ہیں مفتی صاحب دس پندرہ مسجد بھی ہوگی ہوگی نا ایک کام کر دو بھکن پورا بڑا احسان ہوگا رہ تیرہ میری آنے والی نسلوں پر دس پندرہ گاؤں کے مسجد صدر سگریٹری متولی اور امام ایک دن تاریخ تائے کر کے کسی ایک جگہ بیٹھ جاؤں نا مائک لگے نا لائٹ لگے نا خرچ جب مسلمان پندرہ ہزار دس ہزار کی چادر چڑھا سکتا ہے تو جس گاؤں میں آپ مٹنگ کروگے اس گاؤں والے اتنے غریب نہیں ہو گئے ہیں کہ دس گاؤں سے اگر سو پچاس آدمی یہ کٹھا ہوں تو ان کو چائے بسکٹ پانی نہیں کھلا سکتا ہے بولو ہو سکتا ہے کہ تو بھکن پوروالو تجھ سے بنتی کر کے اپنے علماء سے اپیل اور انتجا کریں کہ دس بارک گاؤں کی مان لو یہ گولائی ہے بھکن پور کو سینٹر پوائنٹ مان کر کے دس کیلو میٹر کے ریڈیس میں چھوٹا بڑا کوئی ٹولا محلہ ہے اس گاؤں اور محلے کے ہر ذمہ دار کو ایک جگہ ایک جگہ ایک چٹائی پر زمین پر بیٹھا دو اور تے کر لو کہ ہم دس گاؤں کے دس دس آبادی کے مسلمانوں کی ایک پنچائیت بن گئی ایک پنچائیت بنا دو دس گاؤں کی اور اس پنچائیت میں دو ہی چیز تے کرو پہلی چیز یہ تے کرو کہ اب تک زمین بیچ کر ہم نے بیٹوں کی شادی کی اور بیٹیوں کی بارات میں بریانی کھائی اور کھلائی اب یہ نہیں کریں مولانا محبوب صاحب ایک سوال اور پوچھ لوں بڑے نعرے لگا رہے تھے دھنا دھن اشکتے ایک بات بولو مسلمانوں مان لو ہمارے حضرتِ اللامہ مولانا پیرِ طریقت زیاؤل مصطبہ کامل دارلولوم علیمیہ حسینی شریف میں آپ کو بلاویں جاتے ہی ہیں اور دسترخان پر وہ رکھ دیں کاجو بھی کشمش بھی پیشتہ بھی بادام بھی اکھروٹ بھی شربت بھی رسگلہ بھی نمکین بھی سیب بھی سنترا بھی مر گیا دسترخان اور اس کے بعد کہیں کہ جناب آپ لوگ تشریف لائے ہیں بسم اللہ کیجئے تناول فرمائیے یہ زکاپ کے پیسے کا کاجو کشمش ہے فطرے کے پیسے کی برپی ہے صدقہ کے پیسے کا یہ اکھروٹ پستہ بادام ہے ایمان سے بولیئے کیا کھانا پسند کریں گے لیکن نہیں کریں گے زکاپ تو لازمی ہے بولیئے نا ایمان سے کھائیے کی نہیں کھائیے ادھر والے تو مولانا کچھ بول ہی نہیں کہ یہ طبیعت قبول نہیں کرے گی جن کھائیں گا کس کا اوڈر ہے پیر کا اوڈر ہے پیر نے بتا دیا ہے اپنے جرموں پر پردہ ڈالنے کیلئے پیر کا سہارا مکھیج کسی ایک پیر نے کہا ہو کہ تم زکاپ کے پیسے کھاؤ تو مجھ کو بتاؤ مسئلہ یہ ہے کہ جو فطرہ دیتا ہے وہ عرض کرے گا حضور میں خانقاہ کے کمے کا چاپا نل کا پانی پی لوں گا میں صاحبِ نصاب ہوں زکاة دیتا ہوں میں فطرہ نکالتا ہوں حضرت فطرے اور زکاة کی رقم ہم نہیں کھائیں گے اس لیے کہ آپ ہی نے کہا ہے کہ حقداروں کا حق دے دو تو فطرہ والے کا حق میں نے دے دیا تب نمازِ عید الفطر پڑی زکاة ادا کر لیا تب نمازِ عید پڑی صدقے کی رقم ادا کر لی تب ادگاہ گیا اب بولو زکاة اور فطرے کی کاجو کشمیش پشتہ بادام خیرات کے پیسے کی برپی کھاؤ گے کی نہیں کھاؤ گے زور سے بولو زور سے بولو جھوڑ بول رہے ہو روز کھا رہے ہو روز روز کھا رہے ہو کوئی ایک مسجد بتا کوئی ایک مسجد کوئی ایک گاؤں بتاؤ جس گاؤں میں کوئی نہ کوئی خریب مسلمان رمضان کے دنوں میں یا رمضان کے بعد مسجد کے دروازے پر کمچھا بھی جا کر بھیک نہ مانگ رہا ہو میری بیٹی کی شادی ہے کچھ فطرے کا پیسہ دے دو میری بیٹی کا نکاح ہے میں غریب ہوں مجھ کو اپنی بیٹی رخصت کرنی ہے کچھ مدد کرو پیسے والوں تم نے زکاة کے پسکے اور پیسے اس کو دیئے فطرے کی رقم تم نے اس کو دی بال بچوں کا صدقہ تم نے اس کو دیا خیرات کی رقم تم نے اس کو دی اور اسی پیسے سے اس غریب نے باراتیوں کے لیے بریانی سے لے کر ٹھنڈا تک مٹھائی سے لے کر ناستہ تک کرسی سے لے کر شامیانہ تک یہ سب کھڑا تک تو زکاة کی اور فطرے کی بریانی کھانے کے بعد کیوں جاتے ہو پیر کے پاس کہ برکت کی تابیز دے دو ارے پلیابی تجھ سے یہی کہہ رہا ہے میرے یار دس گاؤں کے لوگ ایک دن سر جوڑ کر بین جاؤ اور ایک چٹائی بنا لو دس گاؤں کی میرے گاؤں کا دھنہ سیٹھو یا غریب میرے گاؤں سے کوئی بھی بارات جائے گی تو دس سے یارہ آدمی جائیں گے آدمی کی طرح جائیں گے اور مسجد میں نکاح کر کے بیٹی کو رخصت کر آکے دھر لائیں گے اور زمانے کو بتا دیں گے کہ مصطفیٰ کے ماننے والے اپنی امت اور ملت کی بیٹیوں پر بوجھ نہیں بنتے ہیں حیرت ہے حیرت ہے حیرت ہے حیرت ہے حیرت ہے صرف پانچ سال پلیابی کی مان لیرے مسلمان صرف پانچ سال صرف پانچ سال مان لے ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں صرف پانچ سال مان لے چھتے سال میں تیری اولادوں کے اقبال کا جو سورج نکلے گا نا اسے سو سال تک گرہن نہیں لگے گا صرف پانچ سال مان لے ہیں صرف پانچ سال اور اس پانچ سال میں صرف دو کام کر دیں ہاں اب تک تو لوگوں کو کل میں پوری ریکورٹ دیکھ رہا تھا محبوب گوار صاحب تلوے سے لے کر کے سر کے آخری حصے تک جھلتے رہا ہے ہر بودھ پر ہم نے 99 فیصد بھوٹ کیا 99 فیصد لیکن جہاں مسلمان کے بچوں کی باری آئی ہے ہم نے ہر انس کو لیڈر بنا دیا جو کہیں سے لیڈر کے لائق نہیں تھا لیکن جہاں میرے بچوں کی بات آتی ہے وہاں سب کے سب کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں اس لئے اب ہم نے بھی ٹھان لیا ہے مرضی تیری سنو نہ سنو مرضی تمہاری مانو مت مانو جس طرح معزن پانچ وقت پکارتے رہتا ہے تم مسجد جاؤ نہ جاؤ وہ اپنے وقت پر آزان دیتے رہے گا تم سنو نہ سنو وہ صدایش وحدانیت سناتے رہے گا جس طرح معزن پانچ وقت پکارتے رہتا ہے تیرے آخری سانس تک میں تیری اولادوں کے مستقبل کی سدا لگاتے رہوں سنو نہ سنو میں سدا لگاتے رہوں اور جس دن تم سن لیے نا اُس دن تم بھی کلپ نہیں ڈھونڈ ہوگے ساری پارٹیاں مل کر تجھ کو ڈھونڈنا شروع کر دے گی چھڑے گی تُو ساتھ دوگے کی چھوڑ کر بھاگو گے زور سے بول ساتھ دے گا کی چھوڑ کر بھاگے گا میں جانتا ہوں کی پارو بیدھان سبا ہو یا ساحب گنج بیدھان سبا ہو یا ویشالی بیدھان سبا ہو یا کانٹی بیدھان سبا ہو یا مزفر پور بیہار کا کوئی ایسا بیدھان سبا نہیں جہاں کم سے کم بیس ہزار ہمارے بھوٹ نہ ہو کم سے کم لیکن حیرت حساب جن کا پورے بیہار میں پانچ لاکھ بھوٹ نہیں وہ ستہ کی چابی لے کے شان سے چلتا ہے اور جس کے پاس ونیس پرسنٹ بھوٹ ہے وہ غیروں کی غلامی فخر سے کر رہا ہے تو اس لئے جنگ تو چھڑے گی اور تیس تاریخ سے ہی بنیاد پڑے گی مرنا ہی ہے تو ہجرے میں کیوں مریں گے جی میدان میں مریں گے کائروں کے پنے میں نام لکھا کر مرنا یہ کمال نہیں ہے دیروں کی محفل میں موت کو گلے لگانا یہ کمال کی بات ہے اس لئے بلیابی کی صرف ایک مان لو کیا یہ ممکن ہے ہمارے دس گاؤں کے علماء ایک جگہ اکٹھا ہو سکتے ہیں کب کھڑا دیں جب چاہے نہیں مفتی ساتھ ایک بات ہمیں بتا دیں علماء اکرام اب آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کریں محبوب صاحب کبھی کبھی تمہیں خوشی سے رونے لگتا ہوں کہ میرے اللہ میری قوم کے نوجوان مجھ پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں میں اپنے بچوں کا بھروسہ کیسے جیت کر آخری زندگی تک جیت ہوں احساس ہوتا ہے اگر صبح صویرے بلیابی گزر رہا ہو کہیں گاڑی سے اور میری قوم کے بچے ٹائر کی دکان کھولے بیٹھے ہیں یا میرے بچے کہیں پھل بیچ رہے ہیں سانگ سبزی بیچ رہے ہیں اگر کسی گاؤں کا کوئی عالم حافظ کاری گزرتا ہے تو میرے بچوں کی دکان پر پہنی ہوئی ہو کے نہ ہوئی ہو لیکن ہمارے بچے چاہتے ہیں کہ فلا گاؤں کے امام صاحب ہیں ان کو ایک چائز تو ضرور بلا دیں اگر میرا عالم کھانے کے لیے ہاتھ دھونا چاہتا ہے تو ہمارے بچے اپنے باپ کے لیے وگلدان لے کر دھوڑیں نہ دھوڑیں لیکن اپنے عالموں کا احترام اتنا کرتے کہ میرے بچے وگلدان دھول کے لے آتے ہیں میرا عالم کہیں بار نہ نکل کے ہاتھ دھولے میرا عالم اگر چار پائی سے پہر زمین پر رکھتا ہے نا تو ہمارے بچے دوڑ کر کے ہمارے عالم کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں اس سے بڑی دولت عالموں کو اور کیا چاہیے اب اگر ہم اس محبت کی قیمت اور اس کا اس کی قدر نہ کر سکے تو ہمارے بچوں کو اسکریپ کر کے مار دیا جائے گا اور اگر اس کا احترام کر کے ہم میدان میں کھڑے ہو گئے تو آسمان کے تارے کو توڑ کر گرایا جا سکتا ہے لیکن میری قوم کے جوانوں کو برباد نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ فوجیں جنگ لڑتی ہیں تو ہار کا خدسہ ہوتا ہے مصطفیٰ کا بارس جنگ لڑتا ہے تو جیت کی گارنٹی مدینہ کا مصطفیٰ دیں نہ رہے تکبیب نہ رہے رسالت حضرت غازی ملت اس لیے ہم اپنے علماء اکرام سے اپیر کریں ایک دن سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور دس گاؤں کو ملا کر ایک چٹائی بنا دو ایک چٹائی بنا دو ایک چٹائی بنا دو کہ اب اس دس گاؤں میں کسی کا بیٹا بکے گا نہیں اب اس دس گاؤں میں کوئی غریب زمین بیچ کر بیٹی کی شادی نہیں کرے گا اب اس دس گاؤں میں کسی غریب یا امیر کے دروازے برات آوے گی تو نہ ڈی جے کی آواز آوے گی نہ پٹاخے کی آواز نکلے گی گاؤں میں برات داخل ہوگی تو مصطفیٰ کی ناکھ پڑھی جائے گی اور مدینہ والے کا تذکرہ کیا جائے گا اسی پیسے کو بچا دو صرف پانچ سال کتنا سال صرف پانچ سال صرف پانچ سال ارے تیرا بھائی ہے رے تیرا بھائی اپنے بھائی کو بھکمنگا بنا کر کبھی تو خوش نہیں رہ سکتا جب رشتہ کر لیا رہے تو تیرا رشتہ دار ہو گیا اور اگر سننی ہو تو پکا سننی بنو پکا صرف چادر جہانے والا سننی مطمئن صرف لنگر اور ارس والا سننی مطمئن سننی وہ بن کہ غیر دیکھیں تو دیکھ کر کہیں کیا مصطفیٰ کی امت ہے جو سنتوں پر عمل کرتی آج غریب کی بیٹیاں بوجھ اس لیے بنی ہیں کہ بیٹی والا خود رشتہ کے لیے لڑکے والوں کے دروازے جاتا ہے مولانا محبوب صاحب جبکہ سنت یہ ہے کہ لڑکا والا خود لڑکی والوں کے دروازے جائے کون جائے زور سے بولو زور سے بولو لڑکا والے ہو تو کیا مطلب ہے کوئی لانٹ صاحب تھوڑی ہو اگر نبی کے عاشق ہو تو لڑکا والا لڑکی والے کے دروازے ہاتھ مانگنے جائے کیا میرے حقا کریم نے نظام انسانیت اور نظام مسابات اتا کیا اور بیٹیوں کا وقار کتنا بلند کیا باپ کہ لڑکا والا لڑکی والے کے دروازے رشتہ مانگنے جائے دس گاؤں کے لوگ جس دن اس سنت پہ عمل کر لیں کہ لڑکا والا لڑکی والے کے ہاں رشتہ مانگنے جائے گا ماف کرنا یار اس دن لڑکی کے باپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوگی باپ خوشی کے مارے رشک کرے گا کہ آج میرے آقا کی سنت نے بیٹی کے باپ کی حیثیت بلند کر دی کہ لڑکا والا آیا ہے میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے اسی دن خرید بیٹیوں کی یا امیر بیٹیوں کے باپ کا کہ عزت اور وقار بلند ہو جائے گا صرف پانچ سال تک بلیابی کی بات مان لیں نکاح کو سستا کر دے اتنا سستا کر دے کہ گناہ مانگا ہو جائے اتنا سستا کر دے کہ گناہ مانگا ہو جائے اور اسی پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھا دو صرف پڑھا دو مکان مت بناو صرف پڑھا دو بولٹ اور بائک مت خریدو صرف پڑھا دو اسمارٹ فون مت خریدو صرف پڑھا دو پھٹی لنگیوں میں گاٹھ بات کے جیلو صرف پڑھا دو مت بریانی اور سرمال کھاؤ نمک روٹی کھالو پڑھا دو چھٹھے سال کے بعد تیرے بیٹے کے ہاتھ خالی نہیں ہوں گے رے اس کمپٹیشن کے دور میں سکندر وہی ہے جس کے ہاتھ میں قلم ہے اور جب بیٹوں کے ہاتھ میں قلم ہوگا نا تو دلی اور بیہار کے سطح میں کوئی بھی بیٹھے اوقات نہیں ہوگی آنکھیں لال کر کے دکھانے کی اس لیے کہ تیرے بیٹوں کے ہاتھ میں پاور کا قلم ہوگا اور جب قلم ہوگا تو وہ ڈر پوک نہیں ہوگا بجدل وہی ہوتا ہے جو جاہل ہوتا ہے کائر وہی ہوتا ہے جو انپڑھ ہوتا ہے میدان میں وہی ڈھکتا ہے جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اس لیے راجہ رانی کا اتحاس پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے بچوں کو سمبیدھان پڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ میرے بچے جان سکے کہ مساوات سمبیدھان میں کیا ہے ایکلیٹی بھارت کے سمبیدھان میں کیا ہے میرے بچوں کو پتا چل سکے کہ آزادی کا مبفہوم کیا ہے اور یہ اسی وقت بچے جانیں گے جب بچے پڑھے لکھے ہوگے اور سمبیدھان کی پرستاؤنا جب پڑھ لیں گے تیرے بچے جب ابتدائیہ پڑھ لیں گے تیرے بیٹے تو وردی والا اسٹار لگا کر تیرے بچوں کو دھرانے کی غلطی نہیں کرے گا وہ اڑ کے گفتبو کرے گا اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے پیل کروں جسی فیور جس آشتا